موسیقی نمشکار میں ہوں راج کمار جمہو کشمیر کی خبروں میں آپ سب کا سواگت ہے چلیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ماتا بیشو دیوی کی یاترہ کی اچھا رکھنے والوں کے لیے آئی آر سی ٹی سی ایک خاص ٹور پاکیج لے کر آیا ہے نئی دلی سے بیشو دیوی کے لیے اس پاکیج کو ماتا رانی ٹوٹ پاکیج کا نام دیا گیا ہے جانکاری کے انصار اس پاکیج میں تھرڈ ایسی کی یاترہ بھوجن ناشتہ اور ہوتل میں رکھنے کی صوبیتہ بھی ملے گی اوپر راجپال گریشچن مرمو کے صداکار کے کے شرمہ نے پریوار کے سدسیوں کے ساتھ شنیوار کو اکنور کسوے کے چنادریہ کے جیا پوٹا چندیا گھاٹ اور گاؤں امبرہ میں بہت دھرن کے پراشین ستھل کا دورہ کیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے چھیتر میں دکاس کاری کا بھی جائزہ لیا کشمیر میں ستھانی لوگوں کو دھمکانے کے لیے بیوادت پوسٹر لگانے والے کچھ لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے ستھانی دکانداروں اور لوگوں کو دھمکانے کے لیے یہ لوگ گھاٹی کے الگ الگ لاکھوں میں دھمکی بھرے پوسٹر لگاتے تھے پولیس نے آتنگی سگھٹانوں سے جڑے خونے کے شک میں سبھی کو گرفتار کیا ہے اور اب ان سے کڑی پوچھتاچ کی جارہی ہے ایک دسمبر سے کیندر شاہست پردیش جمہ کشمیر کے سبھی ٹول پلازا پر ڈیجیٹرل پیمنٹ کے مادیم سے ہی ٹول لیا جائے گا ایسے میں ناشنل ہائیوے ایتھارٹی آف انڈیا نے وہانچال کو وہ مالکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے وہانوں پر فاسٹ ٹیک لگا لے جمہ کشمیر پولیس گھاٹی میں شوشل میڈیا پلائٹفارم پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں گھاٹی کی ستیتی کے بارے میں جانکاری دینے والے شوشل میڈیا آکاؤنٹس انتراشتی نیوز چینل اور ایجنسیوں کے آکاؤنٹس کو ٹریک کیا جا رہا ہے یہاں تک ہی شوشل ایکٹیویسٹ پترکاروں اور راجنیتاؤں کے شوشل میڈیا آکاؤنٹس کی بھی کڑی نگرانی کی جارہی ہے اس کا خلاصہ حالی میں جمہ کشمیر پولیس کے آفیشل اکاؤنٹس سے کیے گئے میل میں اٹیچ ایک دستویز کے ذریعے ہوا اس کو لے کر مانا جا رہا ہے کہ یہ دستویز گلتی سے بھی جا گیا تھا جمہ کشمیر میں موسم کا مجاز بدلنے سے تاپ مار میں گرامت جاری ہے توپ نکلنے پر لوگوں کو سردی سے تھوڑی راحت ملی لیکن بادل چھانے کے بعد تھنڈ نے پریشان کیا رات کا تھنڈ کا پرکور بڑھنے سے لوگ ٹھٹرن کو مجبور ہو گئے ویدیش میں بیٹھے جمہو کے پرواسی بھارتیوں نے ایک بار پھر اپنی مٹی کے لیے کچھ کرنے کی چالی ہے جمہو کشمیر کے سیوہورتی علاقے کے بچوں کے لیے انٹرناشنل دوگرا سوسائٹی آگے آئی ہے سیوہورتی سکولوں کے بچوں کی زورتوں کے لیے بریٹین میں بسے دوگرا یوہ چندہ جھٹائیں گے اس کے لیے لندن کے پوش علاقے ہائی مارکٹ اور بولیوڈ اور ہالیوڈ کے پرسید ابھینتہ علی فضل کا سما رو رکھا گیا ہے اس چیریٹی شو کا مقصد دنیا کے سکونے سے مدد کو اکتر کر سیوہورتی علاقوں کے ضرورتمند ودیارتیوں تک پہنچا رہا ہے جمہو سمبھا کے زلہ ڈوڈا میں زلہ پریشاسن کی اور سے پہلی وارڈ ڈوڈا فلم فیسٹیول کا آئیوجین کیا گیا اس فلم فیسٹیول کو ویبن سکونوں کے بچوں نے دیکھا جمہو میں آج نیشنل پینترس پارٹی کے کارے کرتا ہوں اور نیتاؤں نے چیئرمن ہاش دیو سنگھ کی اگوائی میں کین سرکار اور یوٹی پریشاسن کے خلاف پردشن کر ناریبازی کی انہوں نے آروم لگایا کہ یوٹی جمہو کشمیر میں بی جے پی دو ٹائب کے کانون چلا رہی ہے انہوں نے کہا ابھی تک بی جے پی کے منتریوں اور ویدھائکوں کے سرکاری بنگلے کھالی نہیں کرائے گئے ہیں باجپا کے پورا منتریوں اور ویدھائکوں کو ابھی بھی سرکاری آواز میں رکھا گیا ہے اور پورا منتری آج کی تاریخ میں ایک عام ناغرک ہے وہ صرف بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کو منتریوں کے بنگلے دیئے گئے ہیں ان سے کرایا تک نہیں لیا جا رہا ہے بجلی کا کرایا نہیں پانی کا کرایا نہیں اور جس طریقے سے قائدہ اور قانون کی درجیاں اڑاتے ہوئے ان کو یہ واترز دیئے گئے ہیں بنگلے دیئے گئے ہیں یہ ناکیبل لاکہ اُلنگن ہے بلکہ سرکاری خزانے کی ایک لیوٹ ہے تو یہ تھی آج کی اہم خبریں کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے The Earth News نمشکار